بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر رحمت بھیجتے ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو اللہ سبحانہ وتعالی خود اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی درود بھیجتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے یعنی اللہ سبحانہ وتعالی ملع اعالی میں آسمانوں کی بلند مجلس میں اپنے بندے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں ان کے بلند مرتبے اور ان کی بلند شان کی خبر دیتے ہیں اللہ تعالی ان کی خود تعریف کرتے ہیں سنا کرتے ہیں آپ پر رحمتیں اور برکتیں نازل کرتے ہیں اور فرشتے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں جیسے فرشتے تسبیح کرتے ہیں اور جیسے فرشتے جو ہیں کائنات کی باقی چیزیں سب اللہ کی حمد و سنا کرتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی فرشتے درود بھیجتے ہیں اور وہ بھی ان کا درود بھیجنا کیا ہے کہ آپ کے لیے رحمت اور مغفرت اور بلندی درجات کی دعا یعنی ایک تو فرشتے ایمان والوں کے لیے دعا کرتے ہیں دوسرا یہ کہ فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص دعائیں کرتے ہیں تو اگر اللہ تعالی ان پر درود بھیجتے ہیں ان پر رحمتیں نازل کرتا ہے فرشتے درود بھیجتے ہیں تو پھر اہل ایمان کو کیا کرنا چاہیے پہلے اللہ تعالی اور فرشتوں کی بات کی گئی تاکہ ہمارے اندر بھی شوق پیدا ہو کہ ہم بھی درود بھیجیں یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیمہ کہ اے ایمان والوں تم بھی آپ پر خوب خوب درود اور سلام بھیجو سلات و سلام بھیجو یعنی پہلے آسمان والوں کی خبر دی گئی کہ فرشتے ایسا کر رہے ہیں پھر زمین والوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم بھی ایسا کرو